بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں آپ کا مزبان محمد زاہید الخیری آپ میرا ٹونچپ نیوز پیج دیکھ رہے ہیں فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل کے اور اس پہ آپ کو پورے ٹونچپ کی اپڈیٹس ملتی ہے آج جیسا کہ آج ہم آئیڈل پارک کے بالکل ساتھ ایک حاکیب سٹیڈیم ہے ماشاءاللہ بہت پیارا ہے اور چھوٹے چھوٹے بچے بھی یہاں پہ آئے ہیں میں اتوار کا دین ہے جو کہ بچے بیٹھ کے ٹی وی بھی دیکھ سکتے ہیں اور بھی چیزیں انجوائے کر سکتے ہیں لیکن یہ ہاکی کارے ہیں ایک فٹنس ہے ان کے ہم کوش سے بات کرتے ہیں وہ ہمارے ساتھ جنرل سیکٹری ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں وہ بتائیں گے ہمارے ہاکی کلپ کے بارے میں ہمارے ٹونچپ کی عوام کو اگاہ کریں گے سپورٹس کے حوالے سے کہ سپورٹس ایک بہت اچھی چیز ہے اسلام علیکم سر سر کی حال چالیں ٹھیک ہے سر اونچا بولیں سوڑا سا سر یہ اپنے کلپ کا نام بتائیں اور یہ بتائیں اس کی بنیاد کب رکھی تھی اور کب سے آپ ٹریننگ یہاں پر دے رہے ہیں یہ جی دوزہ تیرہ سے اس کی بنیاد رکھی تھی اور یہ ہمارے ساتھ جنرل سپی صاحب ہیں تو یہ ہم مل کے سارا یوٹ یا یا کیدی آزم یوٹھ اکیڈمی تونشپ اکیڈمی ہے یوٹھ اکیڈمی ہے تو وہ اس میں بچوں کو ٹریننگ دیتی ہیں جتنے بچے ہیں اور سینئر بھی ہیں تو صبح بھی گیم ہوتی ہے اور شام کو بھی ہوتی ہے ماشاءاللہ صبح کی ٹائمنگ کیا ہے صبح کی ہے ساٹھے پانچ بے جاتے ہیں صحیح ہوتی کے پر آٹھ بچ جاتے ہیں اوکے اور شام میں سر شام میں سر آتے ہیں کہ پانچ بچ جاتے ہیں ساٹھے چار پانچ بچ جاتے ہیں سر سپورٹس کے والے سے کوئی اچھا سا میسیج دے نیو جنریشن کو جو کہ آج نیو ٹیکنولوجی انٹرنیٹ کے والے سے اپنے آپ کو آنکھیں بھی خراب کر رہی ہے بماری میں لگ رہی ہیں اور زیادہ ہسپتالوں کی طرف لوگ رکھ کر رہے ہیں بجائے کے گراؤنڈوں کی طرف آنے کے سر بچوں کے لیے گراؤنڈ بہت ہی اچھی اور فٹنس والی چیز ہے لوگ آج کل بچے موبائلوں پر انٹرنیٹ بے جو اپنا ٹیمز آہ کر رہے ہیں ان کی فٹنس بھی خراب ہو رہی ہے جو بچے پہلے دور میں بچے ہاکی اور فٹبال زیادہ تھے لیکن آپ جتنے بچے ہیں گراؤنڈ خالی یہ تنا بڑا گراؤنڈ آپ کتنی تدار بچوں کی ہم اسٹرگل کرنے کے زیادہ زیادہ بچے ہیں کیونکہ اس گراؤنڈ میں جتنے بچے ہیں اب زیادہ لوگ موبائل اور انٹرنیٹ بے زیادہ بچوں نے اتنے توجہ دے دی کہ ان کو ہر سے ہم کوشش کرنے کے بچے چھوڑ چھوڑے بچے ہیں اب یہ تو ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ کہ اس کو نہ جیسے جتنے ہو سکے اس کو سرابلش کریں اور پڑھلے کی جائے جزاک اللہ السلام علیکم سر کیسے ہیں سر آپ کیا نام سر آپ کا ملک مسلود ہیں سر جی ماشاءاللہ ہمارے ساتھ جنرل سیکٹری اس ہمارے جو ہاکی سٹیڈیم کے اوگنائیس کپوروں کو منیج کرتے ہیں ہمارے ساتھ کھڑے ہیں اور باقی یہ دو ٹیمیں مشکل کی ہوئی ہیں آپس میں ٹریننگ کرتے ہیں اور صبح شام میچ کلتے ہیں سر آپ کب سے ایدھر ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں سر ایکچلی یہ گرانڈ جو ہم نے سٹارٹ کی تھی نائنڈی ٹی سکس میں سٹارٹ کی تھی ماشاءاللہ نائنڈی نائنڈی ایٹھ فور میں جب یہ ایلڈی کے حوالے ہوئی سکیم ٹانچپ سکیم تو یہ گرانڈ پلان ہوئی اور اس گرانڈ سے کافی پاکستان سوپر سٹار پیدا جیسے سلمان اکبر رمپی نے ہوکی پلیئر اس کا طالب اسی گرانڈ سے ہے اور ہمیں بڑی خوشی ہے کہ آپ آئے ہیں اور پاکستان کی نیشنل کے موقع کو آپ نے سوچل میڈیا پر کور کر رہے ہیں نہ صرف یہ پہلے ہی ہم ہوکی جو ہے ڈیکلائنڈ پر جا رہی ہے بہت میڈیا کوری ہے اس پہ ہم نظر مارے تو ہمارے اوپر لیول کی جو سپورٹس ہیں اس کو بھی چاہیے کہ اس کے اوپر نظر ڈالیں دیکھیں یہ بچے آج کی رونک ہے ہمارے لیے اور یہ آہ فیوچر میں مارے لیے ایک سورج سورج کی مارد روشنی ہوگی انہوں نے مارا پاکستان کا مستقبل انشاءاللہ تعالیٰ سن سنبھالنا یہ ہمارے لیے بڑے روشن مستقبل ہے فیوچر کی باغ دوڑی انہوں نے سمال دی ہیں اگر ہیلتی باڈی ہیلتی مائنڈ اگر ہماری یود ہیلتی ہوگی تو ہم آگے ترقی کریں گے کسی بڑے شعبے میں چاہے وہ انجینرین کو سپورٹس ہو کوئی بھی میڈیکلز ہو جی اگر وہ ہیلتی ہوں گے پر آپ پر فیٹ ہوں گے تو تمام سرویس پر آپ پر طریقے انجام دے سکیں گے جی بہت اچھی لیے آپ دیکھیں کہ یورپ اور امریکہ ہم سے اس لیے آگے کہ انہوں نے یود کے لیے بڑے ایکٹیوٹی بنائی ہیں بلکل اسی طرح یہ ہماری افرٹ دی اور ہم شکریہ ادا کرتے ہیں گورنمنٹس کا کہ انہوں نے اس کو گرونڈ کمینڈر رکھا ہوا ہے اور یہاں پہ یہ دو سو چیئر لگی ہوئی ہے واشو میں چینج گروہ میں صرف چلی ہے کہ یہاں یوت آئے کھیلے فریو چارجیز فریو خوش ہاکی بھی دیتے ہیں بال بھی دیتے ہیں ٹائم بھی دیتے ہیں گے اور ٹاؤنشیز یود ویلفر سٹریٹیج جو وہ ایک ہماری انجیو بنی ہوئی ہے جو فنڈنگ کٹھا کرتی ہے اور یہاں پہ ہم ایکٹیوٹی دہتے ہیں انٹرسکوٹ چیپ میں شکریہ داتیں گے اسی طرح یہاں پہ جساں بھی ایک فرینلی میچ ہو رہا ہے اسے میچز ہوتے رہتے ہیں کہ کیونکہ ہیلتی ایکٹیوٹی کو جتنا پرموٹ کریں گے یوت اتنا جو آئی ٹی سے یا ڈپارٹمنٹ سے دوسرے چیزوں سے جو سوشل میڈیا سے جو ان کے نیگری ایکٹیوٹی اس سے دور تب ہی ہوں گے تب ان کے ہیلتی ایکٹیوٹی ملے گی سر آپ کی ایک بات میں نے بڑی اچھی نوٹ کی کہ بچے جو ہیں ایک بڑی اچھی ہمارے لیے بڑی ان کے مسلز ورہ ڈیویلپ ہوں گے یہ ان کا ویجن بنے گا یہ ہی یہی پوچھو رہے جتنی فورس ہوگی اتنے فورس سے پھر یہ آگے بھی جائیں گے ان کی گروز بھی چھو گے ان کی ہیڈ بہتر ہو گی ٹھیک ہے پھر ان کا پڑھائی میں دل بھی اچھا لگے گا سب بھی جلدی یاد ہوگا اگر یہ جتنا زیادہ موبائل یوز کریں گے اتنا زیادہ یہ ڈل ہوتے جائیں گے یہ اپنے آپ کو کمپوس کر دیں گے اور جس کی وجہ سے ہماری یوت ہے وہ آپ کو پتہ کہ آج کلی سے میں لگے گے تو ٹانشی ویوت پر شایٹی ٹانشی ویڈیوی ناسیدہ یوت پہ ویٹرانز پہ دونوں پہ کام کر رہی ہے ٹو ٹائم پیکٹس ہوتی ہیں ہاں پہ اور پچھلے ہم کئی سالوں سے پندس پندہ سالوں سے گروہنگ گروہنڈ کر رہے ہیں ملک تحصہ ہمارے یہاں پہ پیکٹس انچار ہے صبح شام کے جوانس ایکٹر بھی ہے اور ہمارے ہمارے ٹانشی میں ایک بڑا اچھا دارہ ہے ہوکی کا گروہنڈ ہے اور ہوکی بی یہ بلیسنگ ہے آپ دیکھیں نا اب ڈارک ایڈمی اتنی بڑا نام ہے جیسے بند ہوئی ہے وہ ادھر آگئے ہیں یہ گروہنڈ ایکٹیو ہے یہاں لوگ کھیلتے ہیں انہوں نے پریکٹس کی ہم نے ویلکم کیا کہ ہمارا کام ہے ہاکی کو ڈیویلپنگ کرنا لوگ آئیں کھیلیں بھاگ روڑ کریں ہیلتر فیلٹ کریں اور نیشنل گنگ میں پرموڈ کریں اور یہ آپ کے سامنے دیکھیں یوت بچے بھی چھوٹے ہر ایش کیس میں ہی آ رہے ہیں اسی طرح ہم ایکٹیوٹی پروائیڈ کریں گے تو یوت کا تھا رجان بنے گا کہ ہر لوگ کھیلتے ہیں ہمیں بھی کھیلنا چاہیے اور ہمیں چاہیے کہ ہاں اپنے جو گھر میں چھوٹے بچے انہوں نے گروہنڈوں سے لکھیں پچھوں گروہنڈوں سے دور چلے گئے ہیں جس کی وجہ سے ہمارا کمیلیٹی کا محل بھی عجیب سا ہو گیا گا ریسپیکٹ ختم ہوگی یہ لوگوں کی وہ چیزیں نہیں پرانی باتیں سپورٹ آپ کو ڈسپنس سکاتی ہے آپ ایک ٹائم پہ کھیلیں ٹائم پہ نکلنا ہے گرانڈ میں جانا ہے پھر ٹانچیوز سائٹک کے جتنے بھی لوگ ہیں ہائیلی کالیفائیڈ ہیں اس سے میں مانسٹر ڈگری کی ہے میں یورپ سے پڑھ کے آئے ہوں اس سے اور لڑکے ہمارے ایم ایسی سپورٹ سائنسیز ہیں بڑھ صاحب ہائیلی کوئلیفائیڈ ہیں بھٹی صاحب ہیں تین ایم اے کیے میں تو ایڈگیٹ بھی ہیں یہ نہیں ہے ہم سے ان کا ایک ایسا سرمایا ہے کہ جو ٹیچ انڈ ٹیچ ایبری ٹائم آپ کو ٹیچ کر سکتے ہیں محس سے لے کے لہتا ہے وہ تو آپ کو کرنا پڑے گا تعلیم جو ہے نا وہ آپ کو انشنرمنٹ ہے لیکن تعلیم ساس اگر آپ سپورٹ کوئی بھی انٹیک کر دیتے ہیں بچے میں وہ اس کے لئے لائف ٹائم کنکریٹ کا کام کر رہے گی وہ اس کو لے جائے گی بہت آگے لے کے جائے گی اور یہ سپورٹ ریلیشن ایسے بنتے ہیں کہ آپ بڑے بھی ملتے ہیں تو آپ ساری بات چھوڑ کے آپ سپورٹ بادشو کر دیتے ہیں اور ایک بڑی پیاری بات ہے سپورٹسمنٹ کا بھی بڑا نہیں ہوتا نہیں بڑا ہوتا ہمارے 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 کہتے ہیں کہ جو جو لوگ رانو میں آتے ہیں بڑے نہیں ہوتا سپورٹسمنٹ کا بڑے نہیں ہوتا ہمارا ہمارا ہم اپنے ٹونشپ ہاکی سٹیڈیم کے لئے نارا لگائیں گے ٹونشپ ہاکی سٹیڈیم زندہ بہت ٹونشپ زندہ بہت بھائی کلوز کیجئے گا